بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں اپنے تمام ناظرین کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اقبا بن نافع کرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صدی حجری کے نامور سپاہ سلار تھے جنہوں نے شمالی افریقہ میں ابتدائی عربی فتوحات کو اشتوار کیا اور وحشی بربریت کا خاتمہ کیا سیدنا اقبا کی ولادت دور نبوت کے آخری سالوں میں ہوئی وہ اپنی والدہ کی طرف سے نامور جنرل فاتح شامو مصر حضرت عمرو بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے بانجے تھے انہوں نے اپنی وفاہ سے قبر سیدنا اقبا کو افریقہ کا سرداری علا مقرر کیا ایک روایت کے مطابق وہ غسامس یعنی کی لیبیا اور بلادر سوڈان میں اسلام کی تبلیغ کے لیے مصروفیں پیکار تھے اس لشکرکشی میں اقبا کے ساتھ دس ہزار سوار تھے جن میں سے افریقی وحشی بھی شامل تھے سیدنا اقبا نے تیونس کے صوبہ بیزاسن کے وسط میں کیروان کے مستحقم فوجی قلعے کی بنیاد رکھی سیدنا اقبا نے کیروان کے تعمیر کے لیے جو مقام بسند کیا وہاں بہت بڑا گھنہ جنگل تھا اور وہ سمندر سے دور تھا اسی وجہ سے رومیوں کے بیڑے وہاں نہیں پہنچ سکتے تھے ان کے ساتھ ہی کہنے لگے اس گھنے جنگل میں درندے اور ذریلے کیڑے مکوڑے بہت ہیں جن سے ہمیں بہت وحشت اور ڈر لگتا ہے سیدنا اقبا بن نافے مستجاب الدعوات تھے یعنی ان کی دعا بھرگاہ الہی میں ارد نہیں ہوتی تھی چنانچہ انہوں نے لشکر میں صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا جن کی تعداد تقریباً ستارہ تھی اور آواز دی اے حشرات الارض اور درندوں کی جماعت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں ہم یہاں رہنے آئے ہیں لہٰذا تم یہاں سے کوچھ کر جاؤ یہ بات انہیں تین دفعہ دھرائی اس کے بعد جو ملے گا ہم اسے قتل کر دیں گے اس اعلان کے بعد اس آواز میں خدا ہی جانتا ہے کہ کیا تصید تھی کہ سب درندوں اور حشرات الارض میں حلچل مچ گئی اور گول در گول اس جنگل کے جانوار نکلنا شروع ہو گئے شیر اپنے بچوں کو اٹھاتے ہوئے بیڑیے اپنے پلوں کو لیے ہوئے سامپ اپنے سپولوں کو کمر سے چمٹائی ہوئے جنگل سے بار نکلے جا رہے تھے اجیے ایک ایسا عجیب حیبتناک اور دہشت انگیز منظر تھا جو نہ اس سے قبل دیکھا گیا نہ کسی کے ویم و غمان میں تھا غرص پورا جنگل جانوروں سے خالی ہو گیا بعد ازان سیدنہ اقبہ کے حکم پر اس جنگل کو کار دیا گیا یہ منظر دیکھ کر بہت سے وحشی مسلمان ہو گئے جنگل خالی ہو جانے کے بعد سیدنہ اقبہ نے وہاں دارالحکومت تعمیر کیا اور باقی لوگوں نے اس کے آس پاس اپنے گھر تعمیر کیے اس کے بعد چالیس سال تاک اس شہر میں کوئی سامپ یا بچوں نہ دیکھا گیا اس شہر میں جامعہ مسجد تعمیر کی گئی جو آج بھی موجود ہے کیروان کی تحصیص سے عربوں کو ایک مضبوط وحشی فوجی اڈہ مل گیا جس سے افریقہ میں اشاعت اسلام کا راست صاف ہو گیا مگر اسلام کی اشاعت کا سمرہ سیدنہ اقبہ کے نصیبوں میں نہ تھا افریقہ صوبہ مصر کے تابع رہا اور نئے حاقب مسلمہ بن مخلد الانساری نے اقبہ کو ان کے عوضے سے معذور کر کے ان کی جگہ اپنے ایک ازاد کردہ غلام ابو المہاجر کو مامور کر دیا ابو المہاجر نے الجزائر پر حملہ کر دیا اور بقول ابن خلدون ابو المہاجر تلمسان تک بڑھتا چلا گیا سیدنہ اقبہ نے اس بدسلوکی کے خلاف خلیفہ وقت حضرت مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی اور کچھ عرصہ بعد سیدنہ اقبہ اپنے عوضے پر بحال ہو گئے اس کے بعد سیدنہ اقبہ نے شاندار کامیابیاں حاصل کی ویشیوں کے ایک باغی قبیلے نے سیدنہ اقبہ کو ان کے تین سو ہمرائیوں سمیز شہید کر دیا دوستو ہمارا تلق ایک تابناک اور پروکار ماضی رکھنے والی قوم سے ہے ہماری نوجوان نسل کو ایک ساجش کے تحت اپنے باوجدات کی تاریخ کامیابیوں سے دور رکھا جاتا ہے اور امریکہ اور یورپ کی پستگی میں ڈوبی تہذیب کی فرسردہ مثالیں دے دے کر احساس کمتری میں مطلع کیا جاتا ہے اور دولت کے لالچ اور یہود نصارہ کے ساتھی میر جعفر و صادق جیسے سیاسدان کا لنٹا فضا لگا ہوا ہے اللہ ہمیں اور ہماری نسل کو ہر طرح کی شر سے محفوظ رکھے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور اس ویڈیو کو شیئر کریں آج کے لیے اتنا ہی موسیقی